ناظرین حکومت کا تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے پر غور ماہانہ ایک لاکھ روپے تک کی تنخواہ پر انکنٹیکس کی شرعہ میں نظر سانی کا فیصلہ کیا گیا ہے چھائی فیصد ٹیکس جزوی یا مکمل واپس لیے جانے کا امکان ہے وزرعظم شہباد صریف نے معاشر ٹیم کو ٹاپ سوم دیا ٹیکس ریلیف سے تنخواہ داروں پر چالیس عرب روپے کا بوجھ کم ہوگا تنخواہ دار طبقے کو ریلیف کے لیے فنڈنگ درقیاتی بجڑ سے لی جائے گی تین سو سے چار سو یورٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو بلو میں رعایت دینے کے لیے بھی مختلف تجاویز زیر غور ہیں حتمی منظوری آئی ایم ایف سے لی جائے گی تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملنے کا امکان مہانہ ایک لاکھ تنخواہ پر ٹیکس چھوٹ دینے کی تجویز پر غور ہوگا بجلی سارفین کو بلو میں رعایت کے لیے بھی مختلف تجاویز پر غور حکومت نے مہانہ ایک لاکھ روپے تک ہی تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شہرہ میں نظرستانی کا فیصلہ کیا ہے دھائی فیصد ٹیکس جوزویہ مکمل واپس لے جانے کا امکان ہے وزیراعظم شہباز شریف نے معاشر ٹیم کو ریلیف بارے ٹاسک دے دیا تنخواہ دار طبقے کو ریلیف کے لیے فنڈنگ ترقیاتی بجڈ سے لی جائے روا مالی سال ایک لاکھ روپے تک مہانہ امدن ٹیکس پانچ فیصد کر دیا گیا جو ان پر مہانہ انکم ٹیکس بارہ سو پچاس سے بڑھ کے پچیس سو روپے تک ہو گیا حالیہ فیصلوں سے متعلق آئی ایم ایف کو جلد اعتماد ملیا جائے گا